امران خان نے دہشتگردوں کو اینارو دیا اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا اس کا ہاتھ ایسے جاتا ہے وہ اوپر نہیں جاتا اس کا مطلب وہ ٹرینڈ آدمی تھا مجھ پر قاتلانہ حملے میں تین شوٹر ملوث تھے امران خان کا دعویٰ کہا زمنہ الیکشن میں کامیابی کے بعد مارنے کا پلان بنایا گیا بند کمرے میں چار لوگوں نے سازش رچائے وزیر آباد واقعے میں فائرنگ کرنے والا موزم تربیت یافتا تھا موزم کو کہیں دور سے آ کر گولی لگی وہ گولی نوید کے لیے تھی مگر موزم سامنے آ گیا نوید کو مار کر کہا جانا تھا ایک آتنی تھا جو مارا گیا فرانزک ریپورٹ کے مطابق ہمارے کسی گارٹ نے گولی نہیں چلائے ایسا ڈراما کر رہا ہے کہ جیسے یعنی اگر صحیح فائر بھی لگا ہوتا اپنا جو ہے وہ اس کی ٹان پہ فائر لگے اور فریکچر نہ ہو تو اس کی ہیلنگ کا ٹائم جو ہے دو ہفتے سے زیادہ نہیں ہے یہ صرف اور صرف یہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اس انسیڈنٹ کو ایک ایسی سٹوری کے طور پر سامنے لائیں قوم کے سامنے کہ اس کا کوئی سرہ ملے ہی نہ کنٹینر سے ایک گولی چلی ہے اور وہ سیدھی جا کے وہ مغزم کو لگی ہے یہ جو فراڈی ہیں ایک فراڈی ہے وہ کہتا کہ میرے کپڑوں سے چار گوڑیاں برامد ہوئی ہیں بھئی تمہارے کپڑوں سے وہ چار گوڑیاں وہ کیا وہ ٹافی ہیں تھی نوید کے علاوہ کوئی دوسرا تیسرا ملزم نہیں عمران خان دو نمبر آدمی ہے ڈراما کر رہے ہیں عمران خان کو کوئی گولی نہیں لگی گولی لگتی بھی تو زخم دو ہفتوں میں ٹھیک ہو جاتا گولیاں کیا ٹافیاں تھیں جو کپڑوں سے برامد ہوئیں وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ کی پریس کانفرنس بولے عمران خان کے گارڈ کی گولی معظم کو لگی گارڈ کو گرفتار کر کے تفتیج کی جائے رانہ صنع اللہ کا کسی دشتگر تنظیم سے مذاکرات نہ کرنے کا فیصلہ وزیر آباد میں عمران خان پر حملہ پلانٹیڈ اور خود ساختہ تھا لانگ مارچ میں جان ڈالنے کے لئے ڈراما کیا کیا گرفتار ملزم نوید کے وکیل کا اعظام کہا عمران خان کو کوئی زخم نہیں آیا نوید کے جانے کے بعد معظم کو گولی لگی فواہ چودری نے ہمارے محصل کو بے گناہ قرار دیا عمران خان کو بچانے کے لئے جی آئی ٹی نے حقائق بدلے نوے پولیس اہلکاروں کے بیانات کو غائب کر دیا عمران خان پر حملے کے ملزم کا ویڈیو بیان کس نے ریکارڈ کیا کرداروں کا پتہ چل گیا سی سی ٹی وی میں دیکھا جا سکتا ہے ڈی پیو گجرات اب کا موبائل فون ایسے چو کے حوالے کرتے ہیں ایسے چو نے اس موبائل فون سے ملزم نویت کا اعترافی بیان ریکارڈ کیا ویڈیو میں آر پیو گجرات بھی موجود تھے سپریم کورٹ میں سینئر صحافی ارشد شریف قتل پر اتخوت نوٹس کیس کی سمات ارشد شریف کی بیوہ کا سپیشل جی آئی ٹی پر ادم اعتماد کا اظہار کہا جی آئی ٹی میمبران ملزمان کے ماتحت افسران ہیں جس پر چیف جسٹس نے ڈمانکس کیے کہ سپیشل جی آئی ٹی میں حاضر سروس افسران ہی ہوں گے کیس کی تحقیقات پر ادم اعتماد نہ کریں جی آئی ٹی کو کام کرنے دے انشاءاللہ مکمل تحقیقات ہوں گے سمات فروری کے پہلے ہفتے تک مطلب سپریم کورٹ بھٹو شہید کی عدالتی قتل کی پڑیشن جل سنے بلاول بھٹو کا مطالبہ کہا 1973 کا آئین بھٹو کی امانت ہے افسوس ہے ہم آج تک شہید قائد عوام کو انصاف نہیں دلا سکے شہید بھٹو کو انصاف نہیں دے سکتے تو عدالتوں کو تارہ لگا دیں پیپلز پارٹی سی ای سی کا عظیم خدمات پر بھٹو شہید کو خراج عقیدت پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمن قائد عوام اور پاکستان کے پہلے منتخب وزیراعظم زلفکار علی بھٹو کا یوم پیدائش ملک بھر میں تقریبات ہوئیں کراچی میں لیاری اور گڈانی کے نوجوانوں کا شہید بھٹو کو خراج عقیدت ساحل پر قائد عوام کا خوبصورت پورٹریٹ بنا دیا جیالوں نے گھڑی خدا بخش میں مزار پر حاضری تھی تھی اسلام آباد لاہور اور پشاور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں زلزلہ مرید کے قصور حافظ آباد گوجرہ اور مری میں بھی جھٹکے سواد شانگلہ ہنگو مردان چار سدہ جلہ خیبر اور گردو نوہ میں زمین پھل گئی ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت پانچ آشاریا آٹھ ریکارڈ کی گئی لوگ کلمے کا وڑھ کرتے ہوئے گھروں سے نکل آئے آرمی چیف جنرل آسمونیر کا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ آرمی چیف دونوں برادر ممالک کی آلہ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے فوجی تابون سیکیورٹی سے متعلق مور پر بات چیت ہوگی جنرل آسمونیر کی سعودی وزیر دفاع سے ملاقات شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز نے آرمی چیف بننے پر مبارک بات دید آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف چار سے دس جنوری تک سرکاری دورہ پر ہے پاکستان امریکہ کا قریبی سیکیورٹی پارٹنر ہے پاکستان وہ کرے گا جو اس کے ذاتی مفاق میں ہوگا امریکہ کا واضح پیغان ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیٹ پرائز کا کہنا ہے اپنا دفاع کرنا پاکستان کا حق ہے پاک افغان سرحد اور افغانستان میں موجود دہشتگرد گروپوں نے پاکستانیوں کی جانے لی خطرے سے نمٹنے کے لیے یک طرفہ کارروائی کی ضرورت پڑی تو کریں گے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کی ذریعہ ستارت اپکس کمیٹی کا اجلاس صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر ہوار مراد علی شاہ نے کہا کہ ہم کسی صورت اس دھرتی پر دہشتگردی بردارس نہیں کریں گے بریفنگ کے دوران آئی جی کا سٹریٹ کرائم میں آٹ اور موبال فون چھینے کی وارداتوں میں پندرہ فیصد اضافے کی طرف وزیراعلا سندھ کا کریمنل سے سختی سے نمٹنے کا حکم وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی اسلام آباد خودکش دھماکے میں شہید عدیل حسین کے فیملی سے ملاقات شہید کی بیوہ کو ایک کروڑ روپے کا چٹ دیا کہتے ہیں کہ وزیراعظم کے حداد پر شہید کی فیملی کو تاہیات ہر قسم کی سہولیات پر حق کی جائے گی پاکستانی سلاب زدگان کے لیے عالمی ڈونرز کانفرنس نو جنوری کو جنیوہ میں ہوگی وزیراعظم اقوام متحدہ کے جنور سیکریٹری انٹونیو گوتریس کے ہمراہ کانفرنس کی مشترکہ مذبانی کریں گے وفاقی وزیر حسین اقبال کہتے ہیں کانفرنس میں پاکستان کے دوست ممالک اور ڈونرز شریک ہوں گے غیر معمولی سلاب سے پاکستان کو تیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا مہنگائی نئے سال میں چلی آئے نیا چاوال دو ہزار روپے فی تھیلہ مہنگا قیمت تین سو روپے کلو ہو گئی پرانے چاوال کے دام تین سو بیس روپے تک پہنچ گئے لاہور میں برائلر کی قیمت کی اونچی اڑان مرگی کا گوشت مزید دس روپے فی کلو مہنگا پانچ سو چونتیس روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا فارمی اندے بھی چھے روپے مہنگے ہو گئے دو سو اسی روپے فی درجن فروپ ہنے لگے دھند اور سردی کا ایکہ شہریوں کی پلفی جمنے لگی بالا علاقوں میں برف ہی برف موٹروے پر شدید دھند کا راج لاہور ملتان موٹروے فیزپور سے سنندری تک بند ڈرائیور دورانے سفر گاڑیوں میں فاگ لائٹس لگائیں شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت موسم کی شدت میں اچانک اضافہ پنجاب میں سکولوں میں چھٹیاں ایک ہفتہ مزید بڑھانے پر غور میکمہ ایڈوکیشن کی چھٹیاں 9 سے 15 جنوری تک بڑھانے کے لیے مشاورت فیصلہ ہوا تو 16 جنوری سے سکول کھولیں گے پنجاب حکومت مری انتظامیہ کا ادم تابن اور ٹرانسپورٹرز کی ہٹ دھرمی سی ڈی اے کی جانب سے چلائی جانے والی مری شٹل سروس باقاعدہ نہ سل سکی تین دن میں صرف دو گاڑیاں مری گئیں جنہیں واپس نہ آنے دیا گیا سی ڈی اے نے مری کے لیے سو روپے آفی سواری کے حساب سے سروس چلائی تھی مقام ٹرانسپورٹرز مری کے لیے دو سو پچاس تا تین سو روپے کراہ وصول کر رہے ہیں